بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا گیا پنک بول ٹیسٹ ماچ پورے طریقے سے ٹیم انڈیا کے نام رہا اور محض دو دن کے اندر بھارتی ٹیم نے انگریزوں کو مچھا چکھا دیا بھارتی ٹیم نے جس طریقے سے انگریزوں کو موتوڑ جواب دیا اس کے بعد کئی طریقے کی باتیں اٹھ رہی ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم نے اس ٹیسٹ ماچ میں نہ صرف جیت حاصل کی بلکہ انگریزوں کا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں فائنل میں پہنچنے کا سپنا بھی چکنا چور کر دیا اب اگر اگلا ٹیسٹ بھارت جیتا ہے یا پھر ڈرو بھی کرا لیتا تو سیدھا بھارت تھرو ہو جائے گا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پرویش کر جائے گا یا پھر آسٹریلی ٹیم وہاں پر پہنچے گی لیکن بھارتی ٹیم نے جب سے اس مقابلے کو جیتا ہے اس کے بعد سے لگتار کئی طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارتی ٹیم کافی شاندار پردرشن کر رہی ہے اور ان کے خلاف ساجش رچی جا رہی ہے دراصل تمام دگجوں نے بھارتی دگج بھی اور ودیشی دگج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وکیٹ کھیلنے لائک نہیں تھا اور اس وکیٹ پر اس طریقے کی بللے بازی آسان نہیں تھی اور اس وجہ سے اسے خراب وکیٹ قرار دیا جانا چاہیے یہاں تک کہ انگریزی اخبار نے بھی بھارت کے پوائنٹس کاٹنے کی بات کہی ہے ایسے میں خبروں کی معنی تو یہاں پر ورات کولی اور روہد شرما کے سمرتن میں ایم ایس دونی اتر آئے ہیں یہاں خبروں کی معنی تو ایم ایس دونی کا صاف کہنا ہے کہ پچھ میں کوئی خراب ہی نہیں ہے جب بھارتی ٹیم ودیشی دوروں پر جاتی ہے تو پھر اسی طریقے کی پچھرز ہمیں ملتی ہیں اور پھر ہم ایسی پچھرز پر جب ستر یاسی رنوں پر آل اوٹ ہوتے ہیں پھر چھتیس رنوں پر آل اوٹ ہوتے ہیں تب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے ایسے میں یہاں پر دونی کا یہ بیان سامنے آنا یہ اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے ٹیم انڈیا کے سپورٹ میں ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ورات اور روہد دونوں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھئے اگر آپ کو اچھی کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ کو آگے بڑھ کر کھیلنا ہوگا اور ایسے میں اچھی وکٹ پر آپ کو رنز بھی بنانے ہوں گے جب آپ اچھی وکٹ پر رنز بناتے ہیں تو آپ کو سپننگ ٹریک پر بھی رنز بنانے ہوں گے سمنگ ٹریک میں اگر آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ کافی شاندار ہے ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ٹیم انڈیا کو اب شاندار طریقے سے پردرشن کرنا ہوگا اگلے ٹیسٹ میچ میں حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا یہاں پر کافی شاندار پردرشن کر رہی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم اگر اچھا پردرشن کرتی ہے تو پھر اگلے ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کر کے بھارتت سیدھا جو ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچ جائے گا لیکن ایم ایس دھونی کا سمرتن جب ٹیم انڈیا کو جس طریقے سے حاصل ہو رہا ہے ایک بات بتا ہے کہ ایک بار پھر یہاں پر ماہی کا کپتانی افتار دیکھنے کو ملا بھلے ہی دھونی بیتے سال سنیاز کا اعلان کر چکے ہیں لیکن ان کا سمرتن پورے طریقے سے ٹیم انڈیا کو ابھی بھی حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ ایم ایس دھونی کو ورات سہید پوری ٹیم انڈیا ابھی بھی مس کرتی ہے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ